ہیلو فرنڈز اسلام علیکم نمشکار ویلکم ٹو آرائی سی آرٹس فرنڈز آج میں آپ کے لئے بچے ہوئی روٹی اور بچے ہوئے چاوال کی دو ریسیپیز لے کے آئے ہوں اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ بچوں کو بہت پسند آئے گا اور آپ اسے ٹرائے ضرور کیجئے یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہماری ایک روٹی بچے ہوئی ہے اس میں میں نے تین چار چمچ دودھ لیا ہے اور ایک چمچ چینی لیا ہے پہلے میں نے چار چمچ دودھ لیا ہے اس میں میں نے ایک چمچ چینی ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایک چمچ کھی ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے اسے گرم کرنے کے لئے رکھ دینا ہے تو اس کو میں نے یہ گیس پر رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر گرم ہونے دیں گے تب تک ہم اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے یہ دیکھئے فرینڈ ہم نے اس طرح سے اس کے پیس کر لینے ہے ویسے ایک روٹی بچے کھانے میں بہت پریشان کرتے ہیں لیکن اس ریسی پی کو آپ بنا کر دیکھئے بچے بہت ہی خوش ہو کر کھائیں گے یہ گرم ہو گیا ہے ہم نے اس کو روٹی میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو روٹی کو اچھی طرح سے اس کا ایک چورمہ بنا دیں گے اس کو بہت اچھے سے ہم نے میش کرنا ہے تو ہم نے اس کو میش کر دیا ہے اور میش کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں میں نے تھوڑے سے کاجو اور بادام لیا ہے پاریک کر کے کٹے ہوئے کاجو اور بادام ہم نے اس میں می rebuilt کر لینا ہے اور اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے میش کر دینا ہے یہ دیکھئے یہ بہت بڑھیا کر کے ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کے گول گول لڈو بنا لینا ہے دیکھے فرنڈس ہم نے اس طرح سے اس کے گول گول لڈو بنا لینا ہے آپ دیکھئے گا کہ بچے یہ کتنے خوشی سے کھاتے ہیں اور اگر ایسی ہم روٹی کھانے کے لئے دیں گے نا تو بچے بہت پریشان کرتے ہیں اور اب ہم اس کو اس طرح سے بہت ہی بڑھیا لڈو بنا دیں گے اور یہ ہمارے دو ایک چپاتی سے دو لڈو بن گئے ہیں دودھ اور کچھ نٹس کے ساتھ آپ ان لڈووں کو دیجئے یہ بہت ہیلڈی اور ٹیسٹی ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھیں فرنس یہ ہمارے پاس تھوڑے چاول بچے ہوئے ہیں تو ہم اس چاول کو لے رہے ہیں اور یہ ہم نے ایک لیا ہے مکسی کا جار تو اس جار میں ہم نے یہ تھوڑے سے چاول یہ آدھے میں نے چاول اتنے چاہیے تھے اس میں آدھا کب دودھ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو مکسی میں گرائنڈ کر لیا ہے یہ ہمارا پسکیا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھئے اب ہم اس کو ایک کڑھائی لیں گے اور اس کڑھائی میں ہم اسے ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور اب ہم گیس کو آن کریں گے آن کرنے کے بعد ہم اس میں ایک بڑا کب دودھ ڈال دیں گے ایک کٹوری چینی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ملا کر اسے پوائل کریں گے اور اس کے بعد میں نے یہ دو چھوٹی الائچی لی ہے ان کو بھی میں نے توڑ کر اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو اس کے دودھ کو آدھا ہونے تک ہم اس کو پوائل کریں گے جب تک یہ جتا ہم نے ایک کب دودھ ڈالا تھا نا بڑا کب وہ جب تک آدھا نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم نے اسے بوائل کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا دودھ آدھا ہو گیا ہے جب یہ دودھ اس طرح کی کنسسٹینسی ہو جائے اور ہمارا یہ جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک کب دودھ اور ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم تھوڑے سے کٹے ہوئے ڈائی فروٹس بھی ایڈ کر لیں گے تو اب ہم نے اس میں یہ ڈائی فروٹس ایڈ کر لینے ہیں یہ ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کو ہم نے تھوڑی سی دیر چلانا ہے تاکہ یہ تھوڑا بوائل آ جائے اس میں اور اس کے بعد اس میں ہم نے دو چمچ اس میں ناریل پاورڈر لینا ہے تو یہ ہمارا جب تک بوائل ہو رہا ہے اس میں ہم نے دو چمچ ناریل پاورڈر ڈال دیئے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر ہم نے بوائل کرنا ہے اور یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ہم نے اس کو سائٹ میں کیا ہے اور ہم نے دوسرا فرائی پین لیا ہے اس میں ہم نے سیونیاں لینی ہے ایک کٹوری اور اس میں ہم نے دو چمچ گھی ایٹ کر لینا ہے یہ ہم اس میں دو چمچ گھی ڈال دیں گے گھی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو گرم کرنا ہے گھی گرم ہونے کے بعد ہم نے جو یہ سیونیاں ایک کٹوری باریک توڑ کر رکھی تھی اس کو ہم تھوڑی دیر اس میں براؤن کر لیں گے یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے اور یہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی اور فٹا فٹ بن جاتی ہے بچے ہوئے کھانے کا یوز بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم نے یہ سیوئیوں کو فرائے کر لیا ہے فرائے کرنے کے بعد اب ہم ان سیوئیوں کو ایک سائٹ میں کر لیں گے اور یہ ہم نے پھر دوبارہ اس پر رکھ دیا ہے اور یہ سیوئیوں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر ہم نے بائل کرنا ہے اور ہماری بہت ہی بڑیا بچے ہوئے چاوال سے سیوئی ہے اور چاوال کی مکس ایک کھیر تیار ہو گئی ہے جو بچوں کو بہت پسند آئے گی اور بہت فٹا فٹ بھی بنتی ہے اگر فرینڈز آپ کو یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میں اسی طرح کی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کر دیروں دیکھیں کو بہت ساتھ شیئر کردی ہے موسیقی